اسلام علیکم ویورز آرٹو گیٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آرٹو گیٹ کا اپن کر لیتا ہوں ویورز اس کلاس میں ہم سرکل پر ہم نے کام کر لیا ہے میں اسکیپ کر دیتا ہوں اس کلاس میں دراصل آرک کے اوپر کام کرنے جائیں گے آرک کے کچھ موڈز ہوتے ہیں مختلف قسم کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں لیکن ہم جو بیس پر کام کریں گے جو ہمیں ہمارے شفل انجینئرین کے جو ہم نے آگے پڑھنا apresent ہمارے لیے کار آمد ہوگا میں ٹری پوائنٹ پر کلک کرتا ہوں ٹری پوائنٹ میں نے کلک کیا اور اسے سمپل آرک بھی کھا جاتا ہوں ایک میں نے کلک یہاں کر دیا کہیں بھی کلک کر دوں اگلا پوائنٹ میں کہیں بھی کر دوں اس کے بعد اگلا پوائنٹ میں کہیں بھی کر دوں میرا جو آرک ہے وہ 3 points دراصل 3 points require کرتا ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں میں نے arc پر click کیا میں نے 1 point میں یہ بتا دیا 2 point میں نے جہاں بھی بتا دیا اتنے فاصلے پر میرا جو ہے arc کا end point ہوگا پہلے میں نے first point بتایا پھر میں نے last point بتایا پھر تیسرا میں نے angle بتایا میں دوبارہ بتاتا ہوں 3 point سے کیا ہوتا ہے اب آپ نے first point بتایا اب آپ last point بتا رہے ہیں کتنے فاصلے پر ہونا چاہیے وہ آپ نے بتا دیا اب آپ اینگل بتائیں کہ کتنا ہونا چاہیے اینگل آپ کا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اینگل بتاتے ہیں اس کا دیکھیں یوں یا یوں کر دیں آپ ٹھیک ہے جو بھی آپ نے اینگل دینا وہ آپ اینگل بتاتے ہیں ٹھیک ہے نا یا آپ کہتے ہیں جی نا بس اتنا اینگل رہے تو آپ نے کلک کر دیا تھری پوائنٹس میں آپ کا اپجیکٹ ریٹ ہو جاتا ہے پہلے آپ بتاتے ہیں اس کا فرس پوائنٹ پھر آپ بتاتے ہیں لازٹ پوائنٹ پھر آپ بتاتے ہیں اینگل یا لائن کی جو دراصل ہائٹ کلاتی ہے یہ اینگل تو نہیں کلاتا لیکن بائی دے ہوئی اوبیسلی وہی بات آگئی نا جب فاصلہ مثال کے تو اپنے دس فیٹ ہے اور اس کے اندر آپ لمبی لائن جب رکھیں گے بیس فیٹ کے لائن رکھیں گے تو بہت زیادہ مڑکی آئے گی اسی فاصلے میں رکھنی ہے اگر دس فیٹ کی جگہ پہ آپ بیس فیٹ کا اگر اپتار رکھیں گے تو بہت زیادہ سے باتے رول ہو کر آئے گا تو اتنی رولنگ ہو جاتی ہے تو اسے اندر بھی بن جاتا ہے لیکن اس کے لئے ایک اور پوائنٹ بھی ہے زیادہ تو کام نہیں کریں گے آرکنگ کے اوپر زیادہ انشاءاللہ پروفیشنل ہی آگے کام آئے گا لیکن اسٹارٹ سینٹر اور اینڈ پہ کام کرتا ہوں اس کے لئے مجھے ایک لائن درگار ہوگی میں لائن بتا دیتا ہوں لائن پہ میں نے کلک کیا میں فرس پائنٹ یہ بتا دیتا ہوں اور لائن پہ یہ بتا دیتا ہوں اس کے تقریباً 8 feet کی کچھ لائ ہیں میرے پاس یہ میں نے آرک پہ کلک کیا دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں ابھی سیمپل آرک ہےணہaidrome یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد م我们 سے کہتا ہے لائنس پائنٹ کیا وہ بتا دے اس کے بعد مرفتا ہے کہ کتنا آپ نے اسے دیکھـ اس کے بعد مرفتا ہے کہ کتنا آپ نے اسے دیپ رکھنا ہے کیا سائز آپ نے دینا وہ بتا ہے تو میں اس کو سائز بتا دیتا ہوں جناب کے یہ یہ سائز ہمارے پاس آ جائے یہ دیکھیں یہ سائز ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے جتے میں نے نیچے تک اپنے آرک کو کھینچتا اتنا ہی نیچے تک ہمارا آرک جو ہے وہ بن کر آیا مزید ہم اس کو کر سکتے ہیں مولڈنگ یا جو بھی ہم نے کرنی ہو ٹھیک ہے نا اب میں اسے کر دیتا ہوں delete یہ تو وہ method ہے جس میں میں نے already کام کیا ہوا ہے delete اب دوبارہ میں آرک پر کلک کرتا ہوں اور start center اور end کی بھی بات کرتا ہوں اب یہ میں نے بتا دیا first point ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ یہ center point بتانا last point نہیں بتانا direct مجھے نہیں بتانا کہ last کیا ہے اگر میں اسے بتا دوں گا یہ والا point تو وہ center point کیا لائے گا center point پر ہم کلک کرتے ہیں یہ center point ہوگی ہمارا اب یہ ہم سے بولتا ہے last point بتاؤ center point کو بنیاد بتاتے ہو وہ ہی last point پکڑ لیتا ہے لیکن last point کے ہم سے بولتا ہے angle بتائیں ہم angle کتنا دین ہے ہم نے یہ دراصل angular way ہے ہمارے پاس جو میں نے way select کیا ہے ٹھیک ہے نا یا تو یہاں پہ click کر دیں automatically یہ angle بن جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی 180 degree کا angle پہ میں بنانا ہے لیکن اب اس میں دراصل angle draw کر سکتے ہیں یہ آپ کو خاصیت مل جاتی ہے angle آپ اسے دیتے ہیں جناب کی 45 angle پہ draw ہو جائے تو enter کر دیتے ہیں یہ دیکھیں 45 angle پہ آپ کی یہ line آپ کیا چکی ہے if you want to check the angle then یہاں پہ click کریں اور angular پہ click کر دیں بتا دے گا آپ کو کہ آپ نے 45 degree کا angle یہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا so this is the way which I like اب میں اس کو کرتا ہوں delete angle کو مزید stylish کرتے ہیں میں اس کو بھی delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور اس کو delete کرنے کے بعد دوبارہ میں arc پہ جاتا ہوں اور start center اور angle پہ آ جاتا ہوں میں آپ کی دفعہ ایک point یہ بتاتا ہوں دوسرا point میں اس کا center point تھا وہ بتا دیتا ہوں mid point اور تیسرا point یہ ہے angle والا کام ہے تو ہم نے بھی کیا ہے میری خیال میں یہی والا ہم سے command active ہو گیا تھا میں اس کو کر دیتا ہوں delete کیونکہ I think یہ ہم already کر چکے ہیں start center اور angle والا ٹھیک ہے نا اب میں start center اور end کے پر click کرتا ہوں one point second point اور یہ third point اچھا دونوں angular way میں ہی کام کر رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں enter اچھا یہ دونوں چیز تو آپ کا سمجھ میں آگئے ہیں یہ بھی وہی طریقے سے اسی طریقے سے کام کر رہا ٹھیک ہے نا using an arc بالکل دونوں میں تقریباً same ہی methods ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کے اندر آپ کے درکار ہیں خاص طور پر angle define کرنا جبکہ اس کے اندر آپ angular way میں کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا یعنی آپ کو choice دیکھئے کہ آپ چاہو angular way میں کام کرو اس کو میں کر دیتا ہوں delete اور میں یہاں پہ آتا ہوں اور included angle پہ click کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں جب میں لیک کرتا ہوں پھر میں center point بتاتا ہوں آپ دیکھیں automatically angle ہمارے پاس draw ہے ہمارے پاس angular way میں ہم اس طرح سے بہتر انداز میں 135 میں لکھتا ہوں enter کر دیتا ہوں یہ دیکھئے check the object object آپ کا angle بتا دے کہ 135 angle پہ molding ہو رہی ہمارے پاس اچھا اس طرح سے مختلف ہوتے ہیں اب یہ length پہ آتے ہیں اگر چلو length پہ بھی کام کر لیتے ہیں delete اور اس object کو ضروری delete کر دیتا ہوں کیونکہ length ہمارے پاس perfectly specified نہیں تھی میں نے l press کیا اور کئی بھی میں نے click کر دیا میں add delete لگاتا ہوں پہلے میں بتاتا ہوں اس کی length اس کی length میں کہتا ہوں 10 feet اس کے بعد less than sign میں کہتا ہوں angle کیا ہونے جائے اس کا angle میں اس کا بتا دیتا ہوں جناب 0 angle لے ہو جائے simple enter اور minus نہیں میں نے plus میں بنائی لائن سا یہ 10 feet ہمارے پاس لائن آگئی ہے اب جب آپ چوز کریں گے start center length start میں یہاں سے کرتا ہوں اور میں بیچ میں click دیتا ہوں center بتا دیتا ہوں this is approximately my center here is یہ میرا center آگیا میں click کر دیا اب مجھے length length بتاتا ہوں جناب art fit اور enter کر دیتا ہوں دیکھیں art fit میں نے بتایا art fit line draw ہو کے آ چکی میرے پاس لیکن اگر اس کو check بھی کرتا ہوں تو art fit line ہی ہوگی یہ last month یہاں پہ میں click align پہ click کیا align سی ہوتا ہے کہ object aligned مل جاتی ہے click اور چک کر لیں تو art fit aquas لکھا ہوا آج جاتا ہے لیکن میں 10 feet سے زیادہ size رکھوں گا میں نے arc پہ کلک کیا وہی 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 سیلیکٹی ہے ٹھیک ہے start center length وہی first point میں نے بتایا second point center point میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں invalid command ہمارے پاس active ہو جاتی ہے command active نہیں تھی tick apply نہیں ہوئی تھی دوبارہ میں arc پہ کلک کرتا ہوں اور first point یہ بتا دیتا ہوں center point یہ بتا دیتا ہوں یہ رہا میرا center point اور میں نے کلک کر دیا آپ دیکھیں میں اس کا لکھتا ہوں 11 feet enter کر دیتا ہوں sorry 11 feet میں اس کو بتا دیتا ہوں یہ sorry 11 feet apply نہیں ہوگا کتنے enter کر دی آپ ٹھیک ہے نا سو یہ آپ کو 10 feet سے زیادہ نہیں رکھ سکتے 10 feet enter کر دیتا دیکھیں پوری لائن پورے ایریے میں دراؤ ہو جاتی ہے اس طریقے سے آپ ان تینوں کا استعمال کر سکتے ہیں چاروں کا مزید انشاءاللہ آرک پر بہت سارا کام ہے اسے بھی کریں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ